ساڑھے چار ہزار سے زیادہ نیشنل کانفرنس کے ورکر، نیشنل کانفرنس کے عودے دار، نیشنل کانفرنس کے ملے، ملسیز پچھلے تیس پینتیس سال میں قربان ہوئے وہ کس لیے ہوئے ہیں؟ اگر ہم یہاں پاکستان کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اگر ہم یہاں ملٹنسی کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اگر ہم یہاں ملک کو کمزور کرنے کا ایجنڈا چلا رہے ہیں تو یہ ساڑھے چار ہزار جانے جو گئی ہیں یہ کس کے ہاتھ ہوگی ہیں کہیں نہ کہیں تو رانہ صاحب کے کہنے میں اور زمینی جو حقیقت ہے ان دونوں میں فرق ہے دیکھیں آپ جس آج میں نے پچیس سال سچ نہیں بولا نیشنل کانفرنس میں رہ کے آپ اس سے کیا امید کرو گے کہ آج وہ سچ بولے گا جس نے پچیس سال جمہو کے لوگوں کو دوکھا دیا مجھے دوکھا دیا یہاں کے لوگوں کو دوکھا دیا اس آدمی سے آپ کو کبھی سچ سننے کی امید نہیں دکھنے چاہیے وہ نے یہ بھی کہا کہ دو دار چودہ میں میں بھی ان کے ساتھ تھا تو ہماری بات ہویا اس کو یہ تب ہی یاد آیا جب وہ بی جے پی میں گیا تین آپ وہی میں کہہ رہا ہوں جس 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 آدمی نے پچیس سال مجھے دوکھا دیا وہ آج لوگوں کو کیا سچ بولے گا وہ تو دوکھے باز آدمی ہیں میں اس کو زیادہ وقزائی نہیں کرنا چاہتا آپ نے سوال پوچھا نہیں تو میں اس چیز کو چھٹتا ہی نہیں سر آپ نے کہا کہ شیڈول ٹائٹر یہاں پر لوگوں کو ملا ہے پہاری قمیتوں کو ان کو روزگاہ جو نہیں ملے گی آپ نے جمہو کی طرف اشارہ کیا میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا سر سر ایک سوال سر ایک سوال سر ایک سوال